موسیقی مسلم فوجوں کی یہ تکلیف دے بہمی جنگ ہزاروں مجاہدین کا خون بہا گئی اگست بارہ سو تیس عیسویں میں اس سلسلے کا آخری مارکہ لڑا گیا سلطان کی فوج تعداد میں کم اور اس کا اصلہ بوسیدہ تھا سلطان خود بیمار بھی تھے جنگ سے پہلے ایک بلند ٹیلے پہ چڑھ کر انہوں نے میدان جنگ کو دیکھا تو آنسو ان کے رخصار کو تر کرنے لگے اپنے کمانڈروں سے سلطان نے کہا کہ کاش یہ فوج مجھے میسر ہوتی تو میں منگولوں کو سہرائے گوبی تک چھوڑ کر آتا اور وہ وہاں سے کبھی باہر نکلنے کا نا سوچتے مگر ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ اب مسلم حکمرانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی اس خون ریز مارکے میں سلطان کو شکست ہوئی تین مسلم حکمرانوں پر مشتمل اتحادی افواج نے سلطان کے لشکر کو کٹ کر رکھ دیا اتحادی لشکر پسپا ہوتے خورزمی سپاہیوں کو چن چن کر قتل کرنے لگے تین ہزار کے قریب خورزمی سپاہیوں کا لشکر منتشر ہو کر ٹکڑیوں کی شکل میں جانیت کی بستیوں میں جا پہنچا یہاں کے عیسائیوں نے بھی موقع پایا اور انہیں گھات لگا کر شہید کر دیا اتحادی فوج کا خیال تھا کہ سلطان جلال الدین خورزم شاہ اس مارکے میں کام آگئے ہیں اس قسم پرسی کی حالت میں سلطان اپنے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ ملاز گرد پہنچے جہاں ان کی فوج پہلے سے محاصرہ کیے موجود تھی سلطان نے نا صرف وہاں کا محاصرہ ختم کیا بلکہ خلاد کو بھی خالی کر کے آزربائیجان کی طرف رخ کر لیا خلاد کا قبضہ حاصل کرنے اور سلطان کی قوت توڑنے کے باوجود الملک الاشرف بخوبی جانتا تھا کہ صرف سلطان جلال الدین خورزم شاہی واحد سالار ہے جو منگولوں سے جنگ لڑنے کا تجربہ اور حوصلہ رکھتا ہے یہی وجہ تھی کہ الاشرف نے صلح کی پیشکش کی اور اس صلح میں سلطان علاودین قیقباد سمیت دیگر اتحادی بھی شامل ہو گئے یوں مسلمانوں کے مابین مزید خورز جنگوں کا خطرہ ٹل گیا سلطان جلال الدین خورزم شاہ کی اتحادی فوج کے ہاتھوں شکست کی خبر ہر جگہ پھیل چکی تھی سلطان ہند شمس الدین التمش نے موقع غنیمت جان کر سلطان کے گورنر جہان پیلوان ازبک سے اقتدار چھین لیا سلطان کی قوت میں کمی دیکھ کر تبریز گن سمیت دیگر شہروں میں حاسدین اور فسادی اناثر کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا اور وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہو گئے سلطان کی طاقت میں کمی سے سہرائے گوبی میں بیٹھا اکتائی خان کیسے بے خبر رہ سکتا تھا تین برس پہلے عبرتناک شکست کے بعد منگولوں نے اسلامی خطوں کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہر بار بیچ میں جلال الدین خوارزم شاہ آڑے آ جاتے مگر اب صورتحال اکتائی خان کو اپنے حق میں نظر آ رہی تھی جب ہی خاکان اعظم اکتائی خان نے فوری منگول لشکر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے مقابلے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیئے خوارزمی سلطنت میں جب منگولوں کی سرحدی چھیڑ چھاڑ اور حملے کی تیاری کی اطلاع سلطان کو ملی تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے خلیفہ بغداد مستنصر باولہ سلطان علا الدین کے قباد اور الملک الاشرف سمیت دیگر حکمرانوں کو یادگار مکتوب تحریر کرتے ہوئے لکھا شاہ تاتار کا لشکر دریائے جہو عبور کر چکا ہے اس ٹڈی دل لشکر کے سامنے شہر اور قلعے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان کے خوف و دہشت سے عوام لرزہ بر اندام ہیں یاد رکھئے اگر میں درمیان سے ہٹ گیا تو آپ کے لیے انہیں روکنا ان سے مقابلہ کرنا ناممکن ہوگا میں آپ سب کے دفع کے لیے صد سکندری بن کر کھڑا ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب میں سے ہر ایک اپنے پرچم کے ساتھ ایک فوج میری مدد کے لیے بھیجے مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس اتحاد سے دشمن کے دانت کند اور ہمارے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اس پیغام کے ساتھ ہی میں اپنے فریضے سے سبکدوش ہوتے ہوئے آپ پر اتمام حجت کر چکا ہوں اگر آپ نے کوتا ہی بڑھتی تو اس کا انجام بد خود دیکھ لیں گے و السلام سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سلطان کی اپنی سلطنت پر حکمرانی اور فوج کمزور پڑ چکی تھی منگول جاسوس ہر جانب موجود تھے یہی وجہ تھی کہ اس جنگ کی تیاری سے پہلے جب موقان شہر کے باہر سلطان پڑاؤ ڈال چکے تھے وہاں ان کی قیام گہ کا نہ صرف منگولوں کو علم ہوا بلکہ ایک جان لیوہ حملہ بھی کیا گیا جس سے سلطان بمشکل جان بچا کر نکل سکے سلطان کے وفادار مشیر شہاب الدین النسووی جنہوں نے سب سے پہلے سلطان کی زندگی کے ابواب لکھے کہتے ہیں کہ سلطان کے وہاں سے نکلنے کے بعد میں ان کی تلاش میں روانہ ہوا تو میں نے دیکھا منگول پاگل کتوں کی طرح سلطان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں سلطان تاتاریوں کے خوفناک قاتلانہ حملے سے تو بچ نکلے تھے مگر منگولوں کا قاتل دستہ مسلسل ان کا پیچھا کر رہا تھا بلاخر دریائے ارس کے کنارے پہنچ کر سلطان تاتاری دستے کی پہنچ سے دور ہو گئے مہان پہنچ کر پناہ لی اس دوران موسم سرما اروج پہ آ گیا برفباری کے سبب کسی بھی طرف سے پیش قدمی کی گنجائش نہ تھی یہاں قیام کے دوران سلطان کا وفادار قیلے دار عزیز الدین سلطان کی خراغ رسد اور حفاظت کا کام سر انجام دیتا رہا موسم بہار کے قریب عزیز الدین نے سلطان کو بتایا کہ تبریز سے تاتاریوں کا لشکر اس جانب روانہ ہو چکا ہے اور اسے آپ کے خفیہ ٹھکانے کا بھی علم ہے عزیز الدین نے سلطان کو مشورہ دیا کہ انہیں اران کوچ کرنا چاہیے جہاں ترکمان مجاہدین سلطان کو خوشامدیت کہیں گے سلطان بے یارو مددگار تھے لگ بھگ دس برس ہو گئے تھے انہیں گھوڑے کی پیٹ پہ بیٹھے ہوئے کیسے کیسے غم انہوں نے سہے جنگی لڑی ایک پل سکون کا سانس نہ لے سکے اور اب آخری مرحلے میں بھی ان کے ساتھ بس تھوڑے سے وفادار سپاہی بچے تھے عالم اسلام ان کی طرف سے بیگانہ تھا بہت سے اپنے سازشوں میں مصروف تھے اور سلطان ان سب کے باوجود اپنی استطاعت کے مطابق منگولوں سے نبردازمہ تھے حالانکہ کئی مسلم حکمرانوں کی طرح وہ بھی چنگیز خان کی چوکٹ پہ سجدہ کر کے اپنے لیے بادشاہت حاصل کر سکتے تھے مگر وہ ہمیشہ سے شیروں کا سا جگر رکھتے تھے اور منگولوں سے جنگ کرنے کا ہمیشہ سے ان میں حوصلہ تھا موسم بہار کی آمد کے ساتھ فضا میں جہاں پھولوں کی خوشبو رچ بس گئی تھی وہیں نئی جنگوں کا شور پھڑکتی ہوئی آگ کے شولے اور خون کی بو بھی محسوس کی جا سکتی تھی انہی دنوں سلطان کے وفادار اور مقرب خاص النسوی بھی ان تک پہنچ چکے تھے جنہوں نے سلطان کو سلطنت کے تکلیف دے حالات سے آگاہ کیا کہ جگہ جگہ منگولوں کا راج ہے اور وہ سلطان کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں سلطان کے پاس فوج تھی نہیں وسائل کہ منگولوں سے سامنے آ کر لڑتے ان کی تو زندگی ہی انہی جنگوں میں گزری تھی کبھی منگولوں کو شکست دیتے کبھی منگول ان پہ غالب آتے مگر وہ کبھی میدان سے فرار نہ ہوئے سلطان کے ساتھ کل ملا کر پانچ ہزار کلش کرتا ظاہر ہے کہ یہ منگولوں کے کسی بھی چھوٹے سے دستے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا مگر سلطان کی جمعہمتی نے ہر ایک کے حوصلے بڑھا رکھے تھے مایوسی اور امید کی آس لیے وہ ایک سوگ بھری رات تھی النسوی لکھتے ہیں کہ اس شب انہیں نیند نہیں آ رہی تھی عجیب سی بیچینی تھی یوں لگتا تھا آج کی رات میں کچھ ہونے والا ہے اپنے محبوب قائد کے حوالے سے ان کے خطشات کچھ غلط بھی نہ تھے سلطان اس رات اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے جب منگولوں کا لشکر ان کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا کئی ماہ کی جد و جہد کے بعد منگول ان کا سراغ پانے میں کامیاب رہے تھے منگولوں کی آمد کے ساتھ ہی سلطان جلال الدین کی زندگی میں منگولوں کے خلاف آخری مارکے کا آغاز ہوا مسلم جاباز اپنی تلواریں تھام کر مارکہ عشق و وفا میں اترنے لگے مجاہدین کو بخوبی علم تھا کہ فتح یا شہادت کے سوا تیسرا راستہ ہے ہی نہیں ویسے بھی یہ سب مجاہدین موت تک لڑنے کا اہد کر چکے تھے اس گھمسان کے مارکے میں سلطان نکلنے میں کامیاب رہے مگر یہ آخری بار تھا جب انہیں دیکھا گیا النسوی کے الفاظ میں میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو چکا تھا سارا سازو سامان خیمے میں چھوڑ دیا تھا میری نظریں سلطان کے خیمے پہ تھیں کچھ دیر میں سلطان کے خادم خاص ان کا ہاتھ تھام کر باہر لا رہے تھے سلطان نے شاہی لباس کی جگہ سفید رنگ کی دروشانہ ٹولی پہن رکھی تھی جسے تاقیہ کہا جاتا تھا سلطان نے فوج کی کمان اور خان کے سپرد کی اور دوسری طرف نکل گئے عموماً ان کی یہ ترقیب کامیاب رہتی مگر اس بار منگول پوری تیاری کے ساتھ آئے سو اس چکمے میں نہ آسکے وہ سمجھ گئے کہ لشکر کی قیادت کوئی اور کر رہا ہے اس دوران تمام ممکنہ رستوں پہ منگول دستے تیار تھے سلطان نے منصوبے کے مطابق کچھ مزاہمت کر کے پسپا ہونا تھا اس دوران ایک ہزار سپاہی شہید ہوئے اور خان لشکر لے کر اربیل شہر روانہ ہو گیا سلطان فوج کے ساتھ جانے کے بجائے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ دوسری سمت مڑے مگر منگول ان کا تاقب کرنے لگے سلطان منگولوں کے دستے سے لڑتے بھڑتے پچتے بچاتے کسی طرح میاں فارقین کے نواح پہنچے جہاں گاؤ والوں نے انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا اور سلطان نے ساتھیوں کے ساتھ کھیتوں میں رات گزاری رات گئے مغبروں کو ان کی موجودگی کی اطلاع ملی جسے انہوں نے فوراں منگولوں تک پہنچا دیا سلطان کے ساتھ محض پندرہ ساتھی تھے منگولوں کی آمد کا سن کر وہاں سے فوری نکلے مگر راستے میں منگولوں سے مڈ پھیڑ ہوئی جس کے نتیجے میں تیرہ پروانے اپنے محبوب رہنما پہ فدا ہو گئے اس کے بعد سلطان کے ساتھ محض دو ساتھی بچے مگر کردستان کے صفاق ڈاکووں نے باقی رہنے والے دو محافظوں سے بھی مال و ازباب لے کر قتل کر دیا یوں سلطنت خوارزم کا بادشاہ اب بلکل تنہا تھا سوائے خدا کی مدد کے کچھ آسرا نہ تھا اس مرحلے کے بعد سلطان کے انجام سے متعلق متضاد آرہ سامنے آتی رہی مورخین نے اس سلسلے میں مختلف باتیں گئیں جو ساری کی ساری ہم بیان کر دیتے ہیں سلطان کے مشیر شہاب الدین نصفی کہتے ہیں کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تاقب کرنے والے منگولوں کو چکمہ دے کر کردستان کے ایک پہاڑ پر پہنچ گئے کرد باشندے اپنے علاقے کی نگرانی کیا کرتے اور لوٹ مار بھی ہوتی رہتی انہوں نے جب ایک خستہال شخص یعنی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو دیکھا تو پوچھا کہ کون ہو اور عادت کے مطابق ان سے لباس اور اسلحہ چھین لیا تب سلطان نے کردوں کے سردار سے کہا کہ وہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہیں انہیں لوٹ کر قتل کرنے کے بجائے یہاں کے حاکم الملک المظفر کے حوالے کر دو تاکہ تمہیں انعام میں مال و دولت مل جائے اور میں حاکم المظفر سے اپنا معاملہ خود ہی تیہ کر لوں گا اس پیشکش کے بعد سلطان کو کرد سردار اپنے گھر لے گیا اور جب وہ کسی کام سے باہر نکلا تو بستی میں موجود ایک شخص جو خوارزمیوں سے سخت نفرت کرتا تھا پناہ کے باوجود سلطان کو قتل کر دیا اس شخص کا کہنا تھا کہ خلات کے محاصرے کے دوران اس کا بھائی خوارزمی فوج کے ہاتھوں قتل ہوا تھا ایک اور روایت کے مطابق سلطان تھکن سچور کردستان کے کوہستانی علاقے میں سو رہے تھے کہ اس دوران کرد لوٹیروں نے ان کا گھوڑا لباس اور اسلحہ چھین کر نیزہ ان کے سینے میں اتار دیا ابن کسیر کے مطابق میا فارقین کے کسی گاؤں میں سلطان کو ایک کسان ملا سلطان کا لباس اور اسلحہ دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں سلطان نے جواب میں کہا کہ میں خوارزمیوں کا بادشاہ ہوں بظاہر کسان ان کا خیر خواہ بن گیا اور گھر لے جا کر کھانا وغیرہ کھلا کر نید کی حالت میں انہیں قتل کر کے مال ازباب لوٹ لیا آخر وقت تک سلطان کے قریب رہنے والے ساتھیوں اور شہب الدین نصفی کے مطابق قیمتی لباس ضرور سلطان کا تھا لیکن جن کردوں سے برامت ہوا ضروری نہیں کہ وہ ان کے قاتل بھی ہوں کیونکہ سلطان کو آخری بار دروشانہ لباس میں اپنے خیمے سے نکلتے اور لشکر سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا اسی طرح ایک دعویٰ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ چھے سو باون ہجری میں دریائے جہوں عبور کرتے ہوئے حفاظتی چوکی پہ منگول سپاہیوں نے قافلے کی جانچ پرطال کی تو انہیں ایک دروش پہ شبا ہوا تفتیش اور تشدد میں اس دروش نے بتایا کہ وہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے اور اسی تشدد کے دوران وہ شہید ہو گیا ان ساری روایتوں سے بہرحال یہ تصدیق تو ہوتی ہی ہے کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ امت مسلمہ کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے قسم پرسی کی حالت میں شہید ہوئے یا طبعی موت مرے ان کی شہادت کے ایک عرصے کے بعد تک منگول اور مسلمان دونوں ہی سمجھتے تھے کہ سلطان زندہ ہیں منگول ان سے خوف کھاتے تھے مسلمانوں کے لیے وہ ہمیشہ امید رہے مگر تاریخ کا یہ مسافر اپنی ہنگامہ خیز زندگی گزار کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا سلطان جہاں بہادری اور استقامت کی علامت تھے وہیں مخصوص حالات کے پیش نظر ان سے کئی غلطیاں بھی ہوئیں جس میں خاص کر خانوادہ ایوبی کی ذاتی لڑائی میں فریق بننا اور سلطان علاودین کے قباد سے کشیدگی سمیت کئی معاملات شامل ہیں مگر سلطان کے حالات پہ غور کریں انہیں مشکل ترین حالات کا سامنا رہا ان کا خزانہ خالی تھا مسلم حکبران مدد پہ آمادہ نہ تھے اور وہ تنہا منگول لشکر سے لڑ رہے تھے ان حالات میں غلطیاں ناممکن نہ تھی خود خلیفہ ناصر اور بعد کے خلفہ بھی ان کے خلاف رہے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ منگولوں کے خلاف مزاہمت کی آخری دیوار تھے ان کے بعد بغداد منگولوں کے ہاتھوں تباہ برباد ہو گیا حالانکہ وہ آخری مارکے سے قبل خلیفہ مستنصر با اللہ کو آگہ کر چکے تھے کہ اب بغداد کی خیر نہیں مگر تمام مسلم حکمران انہیں جذباتی اور جنگوں کا شوقین کہہ کر مزاک اڑاتے رہے وقت نے سلطان جلال الدین خوارزم کی بات درست ثابت کی سلطان کی زندگی منگولوں سے جہاد میں گزری اگر مسلمان حکمران ان کا ساتھ دیتے تو یقیناً آج مسلم تاریخ بہت مختلف ہوتی سلطان جلال الدین تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش کردار ہے کہ موررخ دور چنگیزی کا ذکر کرتے ہوئے سلطان کی بہادری اور حوصلے کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا سلطان جلال الدین کی قبر کہاں ہے کوئی نہیں جانتا مگر اپنی بہادری شجاعت اور جرت مندی کے سبب آج بھی کروڑوں مسلمان نہ صرف اس عالی قدر سلطان کی تاریخ سے واقف ہیں بلکہ ان کی دلیری کی مثالیں بھی دیا کرتے ہیں اللہ پاک سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جو فتنہ تاتار کے خلاف کبھی نہ جھکے اللہ علیہ وسلم موسیقا 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 موسیقی